بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ سب ہی ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں آج آپ کے لئے کر رہی ہوں بہت زبردست سا تکہ ریسپی یہ ہے فش تکہ اور بوائل پوٹیٹو کے ساتھ آپ نے چکن مٹن اور بیف تکہ تو بہت مرتبہ انجوائے کیا ہوگا لیکن یہ آج بلکل مختلف ریسپی ہے جو بہت کم مسالوں میں تیار کی جاتی ہے تو دیکھتے ہیں اس کے ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دیکھیں میں نے ایک لوگ فشٹی تھی تو اس کے میں نے چھوٹے پیسز کروا لیا ہیں اور اسے میں نے نمک لگا کے رکھ دیا تھا ایک گھینٹا کے لیے اور اس کے بعد میں نے اسے اچھے سے دھو لیا اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک ٹی سپون بھر کے نمک ساتھ ہی میں تین سے چار لیمبو کا رس ہے وہ اس میں میں چھوڑ دوں گی تو اثر اس کا جو فلیور ہے نمک لیمبو اور لسن کا جو پیسٹ ہم اس میں لگائیں گے اسی کا یہ بہت کم مسالوں میں تیار ہوتی ہے اور یاد اکھیں جتنے کم مسالوں کے ساتھ آپ مچھلی کو فرائی کریں گے اتنا ہی اس کا ٹیسٹ اپنا نکل کے آئے گا تو اس میں ادھک نہیں جائے گا صرف ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے لسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون ہی من لیا ہے اس میں زیرے کا پاورڈر ایک ٹی سپون اجوائن ہے ایک ٹی سپون بھر کے لیں گے کٹی ہوئی لال مرچیں اور ایک ٹی سپون اس میں جائے گی پیسی ہوئی لال مرچیں بس یہ اتنے کم مسالیں ہیں یہ ہی اس میں ڈالنے ہیں کوئی اس میں اور زیادہ گرم مسالے وارہ کچھ نہیں جائے گا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں میں نے لیمبو کے چلکے بھی ڈال دی ہیں ساتھ ہی تو آپ جب میرینیشن کے لیے رکھیں تو ساتھ ہی اس کے اندر ہی لیمبو کے چلکے آپ نے اسے لیمبو چھوڑا ہے وہ اس کے اندر ہی رکھ دیں اس سے اس کا ایک ارومہ آئے گا جو اس کے بہت فلیور فل لگتا ہے اور تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ ضرور میرینیشن کا ٹائم دیں تو یہاں میں نے اسے اوورنائٹ رکھا تھا تو فریج سے باہر ہی رکھ دیں کیونکہ آج کل بہت تھنڈ ہے تو فریج میں رکھنے کی زورت نہیں ہے اور یہاں پر وڈن اسکی سٹکس ہیں جس کو میں نے پانی میں ڈیپ کر کے رکھ دیا تھا پہلے اور اب میں نے ان کے اندر یہ جو اس کی بوٹیاں ہیں فریش کی یہ اچھے سے پرول ہیں ساتھ ہی یہ لیمون کے چلکے بھی ہم لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی جو ایک قدرتی خوشبو ہوتی جو لیمبو کے چلکے میں ہوتی ہے وہ اس کے اندر جب مچھلی کے اندر فلیور کے ساتھ آئے گی تو آپ کو بہت مزا دے گی اس طرح سے بعد میں آپ ان کو چلکوں کو ضائع کر سکتے ہیں کیونکہ کھانے والے نہیں ہوتے کڑوے ہو جاتے ہیں بعد میں پکنے کے بعد اب یہاں پہ میں نے لیا ہے بوائل پوٹیٹوز تو یہ سیونٹی پرسنٹ میں نے ان کو بوائل کر لیا ہے ہلکا سا نمک ڈال کے یہ تھوڑے سے سالٹی ہیں کھانے میں اور یہ جو مچھلی کا بچاوہ جو میریشن کا بچاوہ پانی ہے مسالہ ہے اس کے اندر ہم ان کو تھوڑا تھا ڈیپ کر دیں گے تاکہ ہلکی سی کوٹنگ ہو جائے مسالے کی آلووں کے اوپر بھی اور ان کو اس طریقے سے ہم اسٹکس کے ساتھ ہی پروہ دیں گے اب ہم انہیں اسٹیم کریں گے ایک مرتبہ کیونکہ جو ڈائیٹ کونشیس لوگ ہیں وہ اکثر فیش وغیرہ یا جو چکن ہے اسے اسٹیم کر کے کھانا پسند کرتے ہیں تو میں آپ کو دونوں طریقے بتا دوں گی کہ اسٹیم آپ کیسے کر سکتے ہیں اور فرائے کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بچاوہ مسالہ ہے برشک میررز سے آپ اس کو گاہے با گاہے اس کے اوپر ہی لگاتے رہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تو اسٹکس کا جو سائز ہے اس کے آپ سے پریشکوکری ہی ایسا ہوتا ہے جو لمبا ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر اس طریقے سے کھڑا کر لیں تاکہ اس کی دیوار کے ساتھ ٹٹچ نہ ہو نہیں تو یہ بوٹیاں جو ہیں وہ بہت نازک ہوتی ہیں جو فش کی بوٹیوں ہوتی وہ چپک جاتی ہیں تو آپ اس طریقے سے کھڑا کر لیں میرے پاس بٹر پیپر نہیں تھا تو آپ اس کی بوٹم میں بٹر پیپر ضرور بچھا لیں دو سے تین بٹر پیپر کی لیر لگا دیں گے تو جو اس کے اندر سے پانی ٹپکے گا تو وہ جلے گا نہیں اور اس میں کوئی اس میلوارا نہیں ہے تو میڈیم فلیم پہ آپ پندہ میڈ سے یہاں پہ اس کا جو ڈھکن ہے پریشکوکر کا اس کو کور کر دیں اس کی ربڑ نکال دیں اندر سے ڈھکن کے اندر سے اور اس کو لیڈ کو اس پر کور کر دیں اس طریقے سے پندہ میڈ میں یہ بہت اچھی اسٹیم ہو جائے گی یہ اسٹیم کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے گھر میں ہی تو جتن دیر یہ فیش اسٹیم ہو رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ جو خوبانیاں ہیں جو میں نے بھی گو کے رکھ دیا تھا سوخی جو خوبانیاں ملتی ہیں اس کے بیج الگ کر لیں بلکل یہ بلکل سوفٹ ہو جاتی ہے گھنٹے کے اندر ہی تو اس کو بیج ہٹا کے تو اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے تو میں اس میں ڈالوں گے ایک ٹی سپون یہاں پہ ایک ٹی سپون جائے گی پسیو ہی لال مرچیں اور ایک ٹی سپون میں ڈالوں گے نمک اور ایک ٹی سپون زیرا پاورڈر اور ساتھ تھوڑی سی چینی ڈالیں گے زیادہ چینی نہیں جائے گی دیکھیں جی فش بھی بہت چی سٹیم ہو گئی ہے دیکھیں کتنے آسانے سے گھر میں ہی اور سٹیم کرنے کا کتنا آسان طریقہ ہے کوئی اس میں آپ کو آئل وارہ کی ضرورت نہیں پڑی ہے بلکل ڈالیں گے تو فش میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا گلت تو ہی جھٹ پڑتی جاتی لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی بھوٹی میں پانی نہ رہ جائیں تو یہ بلکل خوش کہہ ڈرائے ہے آپ اس کو اس طریقے سے بڑے آرام سے بنا کے کھا سکتے ہیں لیکن ہلکا سا ہم اس کو کلر دینے کے لئے تھوڑا سا ٹویسٹ دیں گے اس کو ہلکا سا شیلو فرائی کر لیں گے دو ٹیپ سپون آئل کے ساتھ آپ اس کو کسی پین میں یا تبے کے اوپر ہلڈ پلٹ کرتے ہوئے اس کو شیلو فرائی کر لیں اس کی لک بہت اچھی ہو جائے گی اور اس کا فلیور بھی مزید بڑھ جائے گا تو اس کو آپ دیپ فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیش جب بھی آپ بناتے ہیں تو اصل جو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آئیلی ہو جاتی ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے اور میش پٹیٹو تیار کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی مجھنیشن کا جو مسالہ بچتا ہے اس کے اندر آپ اس آلو کو میش کر دیں اور ایسے ہی جو جس طرح آپ نے شیلو فرائی کیا ہے پین میں اسی پہ آپ آلو کو بھی ہلکا سا فرائی کر لیں گے یا پکا لیں گے تو آپ میش پٹیٹو تیار ہو جائیں گے اور دیکھیں جو چٹنی میں نے بنائی تھی آزمدار بھی ہوتی ہیں دونے چیزیں تو آپ کو اسی طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرا کریں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائع کریں آپ کو ریسپی کیسے لگ رہی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری مزیدار مزیدار ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ کو جل سے جل ملتے رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ